اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگوں کو امید کرتے ہیں سب خیر ہی ایسا ہوگا میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دعاوں کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوں میں آپ کے لوگوں کے ساتھ ایک روایتی ایک ریشنل ریسپی شیئر کروں گی جو اسے چکوال کا ہلوہ کہتے ہیں مکھڑی ہلوہ بکا جاتا ہے اور چکوال کی سپیشل قدیمی سوگات ہے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب اور ریسپی سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ بہت ہی بنانا بہت آسان ہے بلکل سمپل انگریڈینٹ سے بنتا ہے اور اس کو بنانے کے لئے بلکل بھی ہمیں زیادہ افرٹ نہیں کرنی پڑتی بلکل جو ہے وہ تھوڑے سے گھر کے انگریڈینٹ کے ساتھ بہت آسانی سی ہلوہ بن جاتا ہے یہ ہمارے نانیوں دادیوں کی صدیو پرانی روایت ہے ہلوہ بنانے کے لئے انگریڈینٹ دیکھ لیتے ہیں گھیل لے لیا ہے ہم نے ایک کپ الائچی لے لیا ہے 8 سے 10 ناریل لے لیا ہے ٹوٹی فروٹی ہے چینی ہے اور جو ہے وانی گلاس واتر لے لیا ہے اور مین انگریڈینٹ جسے ہلوہ بنے گا وہ ہم نے سوجی لے لیا ہے سوجی میں نے ٹو کےجی لیا ہے اور سوجی کا ہم نے نشاشتہ نکالنا ہے جو کہ میں نکال چکی ہوں اور میں ویڈیو کلپ شوٹ نہیں کر پائی ہم نے ٹو کےجی سوجی لینی اچھے بھگو دینی ہے اور مرمل کا کپڑا لے کے اس کو تھوڑ تھوڑ کر کے ڈالنا ہے پانی ایڈ کرنا اس میں ہاتھ چلانا اس کو اچھے سے مسلنا ہے اور نشاشتہ جو ہے وہ کپڑے سے نیچے آپ نے نیچے برطن رکھتے ہیں اس برطن میں جو ہے وہ چلا جائے گا یہ جیسے کہ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے اس طرح سے نکال لیا ہے اور اب چلیں کہ کوکنگ کی جانب آپ کوکنگ کی جانب بڑھتے ہیں بڑے سے پتیلے میں یا بڑے سی کڑایا پلے سکتے ہیں ایک گلاس واٹر ایڈ کیا ہے میں نے ٹو کےجی سوجی کا نشاشتہ نکال لیا تھا تو میں تھری گلاس جو ہے وہ شوگر ایڈ کر رہی ہوں اور اسے اسپیسیفک چمر سے بنایا جاتا ہے جو ہلوے کے لیے یوز ہوتا ہے اسی پنجابی چسنو آخنے آشہ پیٹا تو اسے اچھے سے ہم لوگ اسے شوگر کو ڈیزولف کر لیں گے یہ سپیشل سپون جو ہے ہلوہ بنانے کے لیے صرف استعمال ہوتا ہے شوگر کو ڈیزولف کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گھی گھی آپ نے اپنی کوانٹی کے ساتھ سے لینا ہے میں نے ٹو کےجی جو ہے وہ سوجی لیتی اور ون کپ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں گھی گھی ڈال دیا اور گھی ڈالنے کے بعد ہم اس کی اچھے سے چاشنی تیار کریں گے چاشنی تیار کرتی ہوئی ہے میں اس میں الائچی بھی ایڈ کر دوں گے الائچی پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں الائچی ثابت بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے چوئس پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ میں ثابت الائچی ایڈ کر رہی ہوں اور ثابت الائچی ایڈ کر دیں گے اور چاشنی بنائیں گے ہلوہ کس اتنا خوبصورت بنتا ہے ہلوہ کی رنگت ہلوہ کا ٹیسٹ وہ صرف چاشنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نیولی کوکنگ کرنا سٹاپ نے سٹارٹ کی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں پانی کے گلاس ساپاس رکھیں اس میں چاشنی جو کا ایک چمج جانے اگر چاشنی پانی بیٹھ جاتی ہے پھر کلر کے لئے آپ کو جتنی زیادہ ریڈ چاہیے کلر ریڈ چاہیے آپ ریڈ کر سکتے ہیں آپ کو وائیڈ چاہیے آپ وائیڈ کر سکتے ہیں مجھے ریڈ نہیں پسند مجھے وائیڈ کلر پسند ہے میں وائیڈ کلر ہی چاشنی کا رکھوں گی ماشاءاللہ سے میری چاشنی بڑی زبردست تیار ہو رہی ہے اچھا چینی کے جگہ اس لیوے میں گھڑ بھی آپ لوگ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو آپ گھڑ استعمال کریں چاہے تو آپ شگر استعمال کریں میں گھڑ سے بھی بنانا آپ کو ہے ایک ویڈیو دوبارہ سے شوٹ کروں گی اور وہ آپ کو دوبارہ سے میں انشاءاللہ جو ہے وہ دکھاؤں گی تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے جو ہے میری چاشنی تیار ہو رہی ہے چاشنی کی مجھے ایسا ہی الوے کا کلر چاہیے چاشنی کی بہت زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اور جب چاشنی جو ہے وہ پک جاتی ہے تو اس کی خوشبو ہی ایک الگ قسم کی جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے اب میں نے نشاشتہ سے ایڈ کر دیا ہے نشاشتہ ایڈ کرتی ہوئے ہم نے آج تا آج تا چمچ چلاتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں چمچ چلانا ہے یہاں پہ اگر ہم اس ٹیج پہ چمچ نہیں چلائیں گے تو ہمارا نشاشتہ جو ہے وہ نیچے ہمارے پین کے ساتھ ہماری کڑاہی کے ساتھ جو ہے وہ چپکنے سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی ایفرٹ لگی گی ہم نے اس کو بلکل جو ہے وہ یکجا کر لینا ہے اکٹا کر لینا ہے ہمارا سارا نشاشتہ بلکل جو ہے وہ ڈرائ ہو کے ہمارے پاس ہلوے کی فارم میں جو ہے وہ آجائے یہاں پہ آپ دو چمچ بھی آپ کا ہلوہ زہادہ پین کے ساتھ لگ رہا ہے تو آپ اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ گھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا جسٹ 2 سپون آپ اس میں گھی کا ایڈ کریں گے اور ہلوہ جو ہے نیچے آپ کے پین کے ساتھ بلکل بھی نہیں چپکے گا ہم نے اچھے سے دیکھیں بلکل جگجا ہوں کے ہلوے کی فارم میں آگیا ہے اب ہم نے اس پوائنٹ پہ اس کو بہت اچھے سے پکانا ہے اب جو ہے ہم اس میں چمچ چلائیں گے اور چمچ چلانے کے اس پر سپیسیفک طریقہ ہے یہ دیکھیں جس طرح سے چمچ چل رہے ہیں چمچ کو یوں کھڑ کر کے پگڑ کے سوٹ اس طرح سے ہمیں اچھے سے جو ہے وہ پکانا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے پیار ہو رہا ہے اور یہ ہماری نانی نادیوں کی صدی اپرانی جو ہے ہلوے کی ریسپی ہے جو میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کہہ رہی ہوں اور یہ ہلوہ چکوال کی روایت کو برقرار رکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اب اس میں چمچ چلا رہی ہوں کانٹینیورسلی اور یہ آپ پکنے کی بلکل جو ہے وہ سٹیج پر ہے اب اس پائنٹ پہ اگر آپ ٹرائے کرنے چاہیں تو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں میں نے ٹرائے کیا تو ماشاءاللہ میرا ہلوہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نرم اور بہت ہی زیادہ جو پیارہ اور پرفیکٹ ملٹ کریں ملٹ کریں ملٹ کریں اللہ کی ٹیسٹ دے گا نشاشتہ ڈالنے کے بعد تقریباً 30 منٹ ہم نے سلوے پکا ہے اور چمچ چلاتے جانا ہے ہلوے کی میں آپ کو ٹپ بتا دوں بہت ہلوے چمچ چلانے کے بعد یہ دیکھیں ہلوہ جب پکنے پہ آئے گا تو ہلوہ خود بہ خود جو آپ کا گھی ہے وہ چھوڑتا جائے گا اور بلکل جو ہے وہ دانے دانے سترے سے ہو جائے گا تو اس پوائنٹ پہ ہم جو ہیں وہ میوے ایڈ کر سکتے ہیں گئری ناریل ایڈ کر سکتے ہیں جو کچھ آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیے دیکھیں ماشاء اللہ سے میرا ہلوہ سے بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ناریل ایڈ کر رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس میوے ہیں آپ میوے ایڈ کر لیں ناریل ٹوٹی اچھا اس میں کوئی اور ایکسٹرا بادام وغیرہ نہیں جائیں گے جو ہے ناریل میوہ اور ٹوٹی فروٹی تین چیزوں سے یہ بنتا ہے اور اس کا ٹیسٹ ہی تباتا ہے اگر ہم اس میں بہت اچھا بادام کشمیش پیستے وغیرہ ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ ٹوٹی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اس میں وہ چیزیں نہیں جاتی جس اس میں ٹوٹی فروٹی ناریل اور میوہ جاتا ہے میں نے ناریل جائے مرے پاس میوہ نہیں تھا اور میں اس میں ٹوٹی فروٹی ڈال رہی ہوں اور ٹوٹی فروٹی سے بہت مزے کا کلر آگیا ہے اور ٹوٹلی اس کا جو ہے ایک اللہ کی لوگ آ رہی ہے اور میرے فائنل لوگ ہلوے کی ریڈی ہے آپ بھی بنائیں ہماری چکوال کی صدی اپرانی صغات کو ٹرائے کریں اپنے پیاروں کو کھلائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھی گا اللہ حافظ